بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یئر 2008 میں فیلوشپ کی تھی کالج آف پیڈیشن سرجن پاکستان سے تھریسک سرجری میں سو آفٹر 2008 میں پاکستان آرمی کے مختلف ترشی کیر ہاسپیٹلز میں سرب کرتا رہا ہوں جن میں سے سی ایم ایش لاہور پی این ایس شفاہ کراچی اور سی ایم ایش پشاور ہیں لیٹلی میں نے کمبائن ملٹری ہاسپیٹلز راول پرنڈی میں چار سل سرف کیا اور یہی سے میں ریٹائر ہو کے اب میں نے کسوم انٹرنیشنل ہاسپیٹل اسلامت جوائن کر لیا اب میں آپ سے چیس سرجری ایز ای فیلڈ تھوڑی سی انٹرڈکشن آپ کو دینا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیس سرجن یا چیس سرجری کی جو فیلڈ ہے اس میں کون کون سے ایریاز یا ڈومینز آتے ہیں آپ سادہ زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ چیس میں سے اگر ہارٹ کو ایکسکلوڈ کیا جائے تو باقی جتنے آرگنز بچتے ہیں وہ چیس سرجن کی ڈومین میں آتے ہیں جس میں آپ باہر سے شروع ہوں تو چیس وال، ریب کیج اور اندر جائیں تو لنگز ہیں لنگز کے ساتھ میڈیا سائنم ہے، نیچے ڈائیافرام ہے which is partition between abdomen and chest اور اسی طرح آپ lower half of neck بھی جو ہے وہ چیس سرجری کی ڈومین میں آتی ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی چیس سرجری پاکستان میں اس کی ہسٹری بتانا چاہوں گا چیس سرجری ایک نیا فیلڈ ہے جو پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے اگر ہم ان کو باقی سرجری کی سپر سپیشیلٹیز یا باقی فیلڈ سے کمپیر کریں تو یہ خالی پندرہ سے بیس سال پہلے ایز اس پیشیلٹی ریکنائز ہوا اور ہسپتالوں میں اس کے دپارٹمنٹ سیپریٹ ہونا شروع ہوا ہے اور پاکستان میں سب سے پہلے جن دپارٹمنٹ نے کام شروع کیا ان میں لیڈی ریڈنگ ہسپیل پشاور تھا کمائن ملیٹری ہسپیل راولپنڈی تھا اور کراچی کا جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر تھا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سینٹر سے لیکن یہ ہے کہ وہ پروپر جہاں پہ چیس سرجری کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی وہ ان تین ہسپتالوں میں سٹارٹ ہوئی اب جیسے جیسے ٹائن گوزرا تو ان دپارٹمنٹ میں لوگوں نے ٹریننگ بھی لی اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ایوالو کیا ان میں اب سر فیرس کمائن ملیٹری ہسپیل راولپنڈی ہے ساتھ لیڈی ریڈنگ ہسپیل پشاور ہے کمائن ملیٹری ہسپیل راولپنڈی میں جہاں میں نے بھی ٹریننگ حاصل کیا اور بعد میں میں نے چار سال کے قریب مزید کام بھی کیا یہاں ہم ایکسپیرٹیز اور لیول آف سرجریز ہم لوگ ایڈوانس کنٹریز کی چہس سرجریز سے کمپیریزن میں آ چکے ہیں اور ہم سارے وہ پروسیجرز کر رہے ہیں جو انگلینڈ یا یو ایسے میں ہوتے ہیں اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سپیشیلٹی جو اتنے کم ٹائم میں ڈیولپ ہوئی ہے اس وقت ایکچولی پروپرلی ٹرین چہس سرجن پاکستان میں ہیں کتنے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اپنے آپ کو ایسی پی ایس کے ایگزائم کے لیے ریجسٹر کروایا ہے تو میرا ریجسٹریشن نمبر سیونٹین تھا اس کا مطلب ہے کہ سولہ چہس سرجن مجھ سے پہلے ایگزائم کے پروسیس پہ تھے یا ایگزائم پاس کر چکے ہوئے تھے اور ان میں سے بھی ساتھ یا آٹھ سرجن ایسے تھے جو ایبراؤڈ جا چکے تھے تو ہمارے اس ٹائم پہ مشکل سے چھ یا سات چہس سرجن تھے یہ کنڈیشن آہستہ سب بہتر ہوئی ہے یہ فگر آپ سمجھ لیں کہ ڈبل ہوگی ہوگی لیکن اگین جو سینئر تھوریسک سرجنز ہیں پاکستان میں بہت کم ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں رول پنڈی اسلامباد میں اس پر ٹوٹل سینئر تھوریسک سرجنز دو ہیں جو ایک کمائن ملٹری ہاسپیٹ پنڈی میں ہیں اور ایک میں یہاں کسوم ہاسپیٹ جوائن کیا اب پاکستان میں جس طرح ہیلتھ فیسیلٹیز بہتر ہونا شروع ہی ہیں ڈائیگناسٹک فیسیلٹیز بھی ایوالف کرنا شروع ہوئی ہیں تو لوگوں کو نو ہاؤ ہونا شروع ہی ہے کہ وہی شوٹ سی چہس سرجن لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بھی ہاسپیٹلز میں پروپرلی ٹرینڈ تھوریسک سرجنز بہت کم ہیں اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ کچھ اور سپیشیلٹیز جن کے گری ایریاز ہیں تھوریسک سرجنز کے ساتھ وہ انہوں نے تھوریسک سرجنز سٹارٹ کر دی فار اگزامپل کارڈیک سرجنز جو تھوڑی بہت تریننگ ان کی تھوریسک سرجنز کی ہوتی ہے جو ان کا لیبل کارڈی تھوریسک سرجنز ہوتا ہے they have started doing تھوریسک سرجنز اسی طرح جنرل سرجنز لیپرسکوپک سرجنز and even some of the ENT سرجنز they are also انہوں نے بھی اپر ایر وے اور اسوفیگرس کی سرجری بھی سٹارٹ کر دی ایک ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہے کہ they are looking after these patients لیکن پرابلم یہ ہے کہ تھوریسک سرجری basically it is surgery of complications کہ تھوریسک سرجری میں جو complications develop ہوتی ہیں اگر آپ ان complications کو manage کرنے میں trained ہو یا آپ کا exposure ہے تو then you should be doing that kind of surgery کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اپنی practice میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو patients chest surgery کہیں اور سے کروا کے آتے ہیں تو they have usually ended up in some kind of complication اور وہ complication کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں جن کا manage کرتے ہیں اور اللہ شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب اس background میں جو میں نے آپ کو chest surgery کا بتایا number of trained qualified chest surgeons کا بھی بتایا ہے اور کچھ types of diseases کے بارے میں آپ کو آنے والے میں lectures میں بتاؤں گا اس سارے scenario's میں ایک general public کا patient جو اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس کو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو no how دیں کہ انہوں نے اپنی treatment کہاں کروانی ہے اور اس میں سب سے پہلی recommendation یہ ہے کہ آپ اپنے treating surgeons کا انتخاب ضرور سوچ بچار کے ساتھ اور ادھر ادھر سے پتہ کر کے مختلف hospital میں جا کے ضرور چک کیجئے اور آپ کو آپ کے جو related disease کے specialist جائے ہیں ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ chest surgery جو ہے یہ ایک heavy field ہے just like جسا cardiac surgery ہے تو آپ نے اپنی surgery کے لیے ایسے hospital کا انتخاب کرنا ہے جہاں chest surgery تو موجود ہوگا جو آپ کی surgery کرے گا لیکن اس کے ساتھ اچھا trained pulmonologist بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس rehab کا یا physiotherapy specialist بھی ہونا چاہیے اسی طرح operation کے بعد کیئر کے لیے آپ کے پاس بڑا اچھا trained intensivist بھی ہونا چاہیے اور and again operation theater میں آپ کا trained اور qualified anesthetist ہونا چاہیے جو chest surgery کے specific anesthesia کو manage کرنا جانتا ہوں جہاں یہ ساری چیزیں fulfill ہوتی ہیں وہاں آپ کو اپنا علاج کرانا چاہیے اس لیے کہ patient safety اور procedure کی ساری safety any factors کے ساتھ ہیں اس سارے background اور جنرل سی introduction سے جو میرا مقصد ہے کہ ہم جو اس disease اس chest surgery کی اور علاج مہیا کر سکیں میں آپ سے ریکویس کروں گا میری آنے والی ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھئے کیونکہ ان میں میں مختلف کچھ ایسی diseases کے بارے میں چھوٹی چھوٹی clips میں آپ کو بتاؤں گا تا کہ آپ کی جنرل know how اور جنرل information بہتر سجدی یا